آدم ناظرین میں محمد عزاردین آپ سب کا استغبال کرتا ہوں ہچین نیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانب ہچین نیوز میں آپ سب کا استغبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر جولائی 1940 میں دوسری جنگ عظیم کی سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک شروع ہوئی جسے جنگ برطانیہ کہا جاتا ہے اس تنازے نے برطانیہ کی رائل ائر فورس کو نازی جرمنی کی فضائیہ لفٹ وفے کے بڑے پیمانے پر حملوں کے ایک سلسلے کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا اسے پہلی فوجی مہم خرار دیا گیا جو مکمل طور پر دو دشمن ممالک کی فضائیہ افواج نے لڑی تھی بھاری تعداد میں ر اے اف پائلٹوں نے بہادوری سے لڑا اور کئی مہینوں کی شدید جنگ کے بعد بلا آخر لفٹ وفے کی آلہ افواج پر خوابو پانے کے لیے اپنے ہوائی جہاز کو برداش کی حدوں سے باہر اڑا دیا تاہم جو بات زیادہ معروف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہیدراباد کے نظام نے ایرو تیاروں کی تیاری کے مقصد سے برطانیہ کو بڑی رخم اتیا کی تھی اور ان تیاروں نے جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا نظام نے پہلے جنگ عظیم کے دوران بھی ایرو تیارے اور بڑی رخم برطانیہ کو اتیا کی تھی نظام کی طرف سے مالی آیانت فراہم کرنے والے تیاروں کو تین یونٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن کے نمبر تھے سکوارڈن ون ٹین سکوارڈن ون فیفٹی ٹو اور دو سو تیرپن چونکہ نظام سر پرست تھا ان کو ہیدراباد سکوارڈن کہا جاتا تھا جو جھنڈے تلے خدمات انجام دینے والے پائلٹ جنگ میں اپنی بہادوری اور خربانیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ایک سو دس ہیدراباد سکوارڈن پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک بمبار سکوارڈن کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا یہ تیارے نظام ہیدراباد کا تحفہ تھے اور ہر ہوائی جہاز پر اس کا ایک نوشتہ تھا یہ یونٹ روائل ائر فورس میں ہیدراباد کے پہلے سکوارڈن کے طور پر مشہور ہوا دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے انیس سو اکیتر میں ختم ہونے سے پہلے ٹرانسپورٹ اسکوارڈن کے طور پر پھر بمبار اسکوارڈن کے طور پر اور بعد میں ہیلی کیاپٹر اسکوارڈن کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا تلگو دیشم پارٹی کے بانی اور اندرپردیش کے سابق وزیرالہ انٹی رامارو کی بیٹی امہ مہشوری ہیدراباد کے جبلی ہلس میں واقع ہیں ان کی رہائشگاہ پر لگتتی پائی گئی پولیس نے پیر کو بتایا امہ مہشوری نے پیر کو جبلی ہلس میں واقع اپنی رہائشگاہ میں خودکشی کر لی امہ مہشوری سابق وزیرالہ اور ٹی ڈی پی پارٹی کے بانی انٹی آر کی چھوٹی بیٹی ہیں ام سدرشن اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس نے کہا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ امہ مہشوری نے اپنی رہائشگاہ میں فانسی لگا کر خودکشی کر لی پولیس نے ناش کو پوسواتم کے لیے مخام سرکاری ہاسپٹل منتخل کر دیا ستیکشن ایک سو چوریتر سی آر پی سی کے تحت مخدمہ درش کر کے مزید تفتیر جاری ہے امہ تلگو دیشم پارٹی کے بانی کے بارہ بچوں میں سب سے چھوٹی تھی اور چار بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر رگوپتی پرندشوری اور نارا بھونشوری جو ٹی ڈی پی کے صدر اور سابق چیف نیسٹر ان چندر بابو نائیڈوں کی بیوی ہیں ان کی بہنیں ہیں چندر بابو نائیڈوں ان کے بیٹے نارا لوکش اور خاندان کے دیگر افراد بہشوری کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے چندر شکھر راؤں نے ایسا کرنے کا وعدہ کرنے کے چار سال بعد بے گھر افراد کے لیے تن لاکھ روپے کی گرائنڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا واضح ہے کہ تلنگانہ راستہ سبیتی کے سپریمینوں حکومت کی فلیکشیف اسکیم کے حصے کے طور پر مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو رقم فراہم کی جا سکے جو بے گھر ہے اور مکانات کی تعمیر کے لیے زمین کے مالک ہے اپوزیشن نے خیاس کیا کہ دو ہزار تیس کے اسمبلی انتخابات کی تیاری میں اس طرح کی مزید اسکیمیں شروع کی جائیں گی تین لاکھ روپے کی گرائنڈ بی ہیچ کے فلیٹس کو مانگ بڑھنے کے بعد شروع کی گئی تھی اور حکومت ڈیولپر کرنے میں ناکام رہی پروجیکٹس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت آباد علاقوں میں ارازی کے حصول میں ناکام رہی شہری علاقوں میں پچاس مربعگز زمین فراہم کی جائے گی جبکہ دہی علاقوں میں ستر مربعگز زمین فراہم کی جائے گی تاہم حتمی کال چیف نسٹر کے سیار خود لیں گے کسینو گھوٹالے میں ایک اہم پیش رفت میں چکوٹی پروین اور اس کے معاون مدھو رڈی اپیر اگسٹ کو پوچھ کتاج کے لیے انفورسمنٹ ڈائرکٹر ریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ایڈی کی جانب سے مجرمانہ دستاویزات ملنے کے بعد چکوٹی پروین اور مدھو رڈی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا ہیدر آباد میں تقریباً آٹھ مخامات پر چھاپے مارے گئے جن میں پروین رڈی کی رہائش گاہ بھی شامل ہے ذرائع کے مطابق اس کسینو سکینڈل سے مختلف سیاستدان اور وی آئی پی منسلک ہے ستائیس جولائی کو انفورسمنٹ ڈائرکٹر ایٹ نے ہیدر آباد میں آٹھ مخامات پر چھاپے مارے بشمول آئی اے سدن میں چکوٹی پروین کی رہائش گاہ اور بوین پلی میں مدھو رڈی کے گھر سابق کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے جو تقریباً آٹھ گھنٹے تک جاری رہی گزشتہ تلگو کامیڈین قدالی جیا ساردی نہیں رہے تین سو بہتر فلموں میں کام کیا اور انڈرسٹی کو ہیدر آباد منتقل کرنے میں مدد کی تجربہ کار تلگو کامیڈین قدالی جیا ساردی جو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اپنی غیر معمولی ڈیالوگ ڈیلیوری اور کومک ٹائمنگ کے لیے مشہور تھے نے تیریسی سال کی عمر میں آخری سانس لی ان کا آج صبح ہیدر آباد کے ایک نیجی ہاسپٹل میں انتخال ہو گیا اداکار کو تلگو سینما میں انیس سو اکسٹھ میں سیتا راما کلیانم کے ساتھ متعارف کرایا گیا تھا ایک افثانوی ڈراما جس میں انٹیا نے اداکاری کی تھی سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کرنے اور بل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو